دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ملیٹھی سے ہونے والے فائدوں کی بارے میں ملیٹھی ایک پرسید جڑی بوٹی ہے اصلی ملیٹھی اندر سے پیلی ریشیدار اور ہلکی گندفالی ہوتی ہے یہ سوکھنے پر عمل جیسے سوادکی ہو جاتی ہے یہ سواد میں شکر سے بھی جیادہ میٹھی ہوتی ہے ملیٹھی بڑی ہی گنکاری اوجدی کے روپ میں بہت زیادہ اپیو کی جاتی ہے ملیٹھی گلے کی خراس، خانسی، پیٹ درد، ٹی وی، سواس نلی کی سوجن اور میرگی جیسے روگوں کو جڑ سے سماپس کرتی ہے ملیٹھی کا سیون آنکھوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے اس میں جیوان رودی چھمتا پائی جاتی ہے یہ سریر کے اندرنی چوٹ میں بھی بہت زیادہ لائب داکھ ہے بھارت میں اسے پان آدھی میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے اسے مدہمے کے روپ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئروید کینوسار ملیٹھی اپنے گنوں کے کارن ہی بڑھے ہوئے تینوں دوستوں یعنی وات، پت اور کف ان کو سانتھ کرتی ہے کوئی بھی سمسیہ نہ ہو تب بھی کبھی کبھی ملیٹھی کا سیون کر لینا بہت زیادہ فائدہ مند ہے آنٹوں کے السر، کینسر کا خطرہ اس کے سیون سے کم ہو جاتا ہے اور پاچن کریا بھی ایک دم ٹھیک رہتی ہے آئی جانتے ہیں ملیٹھی کے سواست لاب کے بارے میں تھوڑا اور وستار سے پت دور کرتی ہے یہ تھنڈی پر کرتی کی ہوتی ہے اور پت کا ناس کرتی ہے سوکھی خانسی میں فائدہ مند ملیٹھی کو کالی مرچ کے ساتھ کھانے سے کف ڈھیلا ہوتا ہے سوکھی خانسی آنے پر ملیٹھی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے اس سے خانسی اور گلے کی سوجن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے گلے میں خراس کو دور کرتی ہے گلے میں خراس کے لیے بھی ملیٹھی کا پریوگ بہت دنوں سے کیا جاتا ہے مہیلاؤں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ملیٹھی کا ایک گرام چورن نیمیت سیون کرنے سے وہ اپنی خوبصورتی کو لمبے سمیں تک بنائے رکھ سکتی ہیں ماسک دھرم سمبندھی روگ میں فائدہ مند لگ بھگ ایک مہینے تک آدھا چمچ ملیٹھی کا چورن صبح سام سہد کے ساتھ کھانے سے ماسک دھرم سمبندھی سبھی روگ دور ہو جاتے ہیں فوڑے فنسی یا موہا سے ہونے پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے فوڑے فنسی اور موہا سے ہونے پر ملیٹھی کا لیپ بنا کر لگائیں اس سے فوڑے فنسی اور موہا سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں طاقت بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے روج 6 گرام ملیٹھی چورن 30 گرام دودھ کے ساتھ پینے سے سریر میں اپورو سکتی آتی ہے دل کے روگ سے بچاتی ہے ملیٹھی لگ بھگ 4 گرام ملیٹھی کا چورن دیسی گھی یا سہد کے ساتھ لینے سے ہردے روگوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے موہ کے چھالوں کے لیے راحت دیتی ہے ملیٹھی اس کے چورن کو موہ کے چھالوں پر لگانے سے آرام ملتا ہے کھون بڑھانے کے لیے ملیٹھی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے آدھا گرام روجانہ سیون سے سریر میں کھون کی وردھی ہوتی ہے اور اینیمیا جیسی بیماری جڑ سے سماپت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جل جانے پر بھی ملیٹھی کا اپیو کیا جاتا ہے دوستو ہاتھ یا پیر یا سریر کا کوئی بھی حصہ جل جانے پر ملیٹھی اور چندن کے لیپ سے سیتلتا ملتی ہے پیٹ کا گھاو بھرنے کے لیے ملیٹھی کا استعمال کرنا فائد مند ہوتا ہے ملیٹھی کی جڑ پیٹ کے گھاووں کو سماپت کرتی ہے اس سے پیٹ کے گھاو جلدی بھڑ جاتے ہیں پیٹ کے گھاو ہونے پر ملیٹھی کی جڑ کا چورن استعمال کرنا چاہیے پیٹ کے السر کے لیے بھی فائد مند ہے اس سے نہ کیول گیسٹرک السر بلکہ چھوٹی آنٹ کے پرارمبک بھاگ ڈیوڈنل آلسر میں بھی پوری طرح سے فائدہ کرتی ہے ملیٹھی کا چورن ڈیوڈنل آلسر کے ایپچ ہائپر ایسیڈٹی آدھی پر بھی لابدائک پربھاو ڈالتی ہے ساتھی آلسر کے گھاووں کو بھی تیجی سے بھرتی ہے دوستو ٹی بی روگ میں بھی یہ فائد مند ہوتی ہے ملیٹھی آنٹوں کی ٹی بی کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے ملیٹھی لا جواب اپائے ہے ملیٹھی کے چورن سے آنکھوں کی سکتی بڑھتی ہے صبح تین یا چار گرام کھانا چاہیے اس سے آنکھوں کی روشنی تیجی سے بڑھنے لگتی ہے دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی یہ تھی دوستو ملیٹھی کھانے کے بے مثال فائدے آج کے لیے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتائے گئے ٹپس آپ کو اچھے لگے ہوں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فیل لوٹیں گے کچھ نئے مرج اور ان کے آسان سے اپائیوں کے ساتھ تب تک آپ ہنچتے رہیں مصبع کریں اور اپنا خیال رکھیں